الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفا خصوصاً علی اللہین لا نبی آبادہ وعلی اللہین اتباؤہ فی ساتھ الوسرہ عم آباد اوزباللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطلک اللہ یام ندابلوہ بین الناس صدق اللہ نظیم عزیز ساتھیو میرے ذمہ جو انوان ہے جس پر مجھے اظہار خیال کرنا ہے قوموں کا عروج و زوال تاریخ کے تناثر میں کیا ہے ابھی آپ لوگوں نے محترم امیر جماعت کی تقریر سنی اس میں قوموں کے عروج و زوال کے بارے ہیں وہ بہت ساری گفتگو ہوئی تھی میں قوموں کے عروج و زوال کا خاکہ پیش کروں گا آپ کے سامنے کہ عروج و زوال ہے کیا چیز کون کون سے اسباب ہوتے ہیں کن کن مراحل سے قومیں گزرتی ہیں اور عروج و زوال کے کیا کیا مراحل ہیں قومیں کس طرح بنتی ہیں اور اس کے کیا کیا کونسٹوٹوئنٹس اجزائے ترکیبی کیا کیا ہوتے ہیں اور ان گروہوں کے جن گروہوں پر ایک قومیں مشتمل ہوتی ہیں ان میں سے گروہوں کا کیا رول ہوتا ہے پھر اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ وہ کون کون سے عوامل ہوتے ہیں جو عروج و زوال پر اثر انداز ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے اس پر تھوڑی سی روشنی دالے گا اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسا لگے گا ایسے وہ میری با گفتگو اور میری جماعتی گفتگو میں یقصہ ہے اور اور اس سے اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹاپی کی دراصل کچھ نہ کچھ اور لائپ ہو رہا تھا تو اس لئے میں یہ کوشش کروں گا جو جو باتیں میری جماعت بیان کر چکے ہیں ان کی طرف اشارہ کر دوں اور ان کی وضاحت نہ کروں اروج اور زوال کیا ہے دراصل یہ قانون جو ہے یہ ہے کیا چیز دراصل ہم آپ دکھیں گے کہ اروج اور زوال یہ ایک غیر متبدل واقع چیز ہے یعنی یہ انسان کی زندگی میں کسی تبدیلی کے بغیر یعنی یہ کانسٹنٹ ہے آتا ہی رہتا ہے اروج آئے گا پھر اس کو زوال ہوگا پھر اروج ہوگا پھر زوال ہوگا یہ ایسے چلتا جائے گا اس کے تعلق سے آپ اس کو دیکھیں کہ انسان جو ہے بزاتے خود پیدا ہوتا ہے حالانکہ آپ دیکھیں بڑا ایک شایر باد میں بڑا ہوتا ہے لیکن جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ صرف شور کر چلا کر ہی اپنی بات جو ہے وہ سمجھاتا ہے اپنے ماں باپ کو پھر اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے بڑے ہو کر وہ لڑکپنٹ داخل ہوتا ہے پھر اس کے بعد اور بڑا ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ہاتھ بٹانے لگتا ہے پھر اس پر جوانی آتی ہے جوانی میں اس کے پاس اتنا جذبہ اتنی قوت ہوتی ہے کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی ہر مشکل ہر چیز میرے سامنے ہیچ ہے پھر وہ ایک خاندان آباد کرتا ہے اس کے بعد اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر بڑھا پا تاری ہو رہا ہے آزا اس کے کمزور ہو رہا ہے دیرے 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 ایک ایسی کمزوری اس پر آتی ہے کہ پھر وہ کمزوری جو ہے وہ جاتی نہیں ہے اور آخر کار وہ جو ہے وہ فنا کہ گھاٹ اتر جاتا ہے اور یہ سائیکل ہم ہیومن بینگ میں دیکھتے ہیں اور یہ قوموں کا بھی معاملہ ہے اور روج و زوال کہ اس میں دو چیزیں ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ دو چیزیں کیا ہیں یہ سمجھ لیے ایک یہ ہے کہ یہ ہمیشہ تدریجن آتا ہے دیرے دیرے آتا ہے یہ کبھی یقایق نہیں ہوتا چاہے وہ انسان کا معاملہ ہے چاہے قوموں کا معاملہ ہو تو جس طرح انسان کے معاملے میں یہ دیرے دیرے ہوتی اور ہر چیز کے عروج و زوال کے پیچھے کچھ ازباب ہوتے ہیں ازباب کے تحت یہ ساری چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں اور ہر زوال اپنے پیچھے کچھ نہ کچھ بنیادیں ضرور رکھتا ہے عروج و زوال کے اس قانون کو جاننے کی اہمیت کیا ہے کیوں جاننا ضروری ہے لیکن عروج و زوال کے ہم پابندوں ہیں اس لئے کہ ہم خواہی نہ خواہی عروج آئینا ہے وہ ضرور زوال آنا ہی ہے عروج کو لیکن اگر ہم اس کو جان لیں گے تو کم سے کم جن قوانین کے تحت وہ عروج آتا ہے کسی قوم کا اور کسی قوم کو زوال آتا ہے اگر ہم ان کو جان لیں گے تو عروج کی راہیں جلدی تائے کریں گے اور اپنے زوال کو ممکنہ حد تک ہم ڈلے کر سکتے ہیں اس لئے کہ وہ خدای قوانین ہیں اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو عروج زوال ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں آئے گا اس لئے کہ زوال کبھی نہ کبھی تو ضرور ہنا ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال زوال کا وقفہ جو ہے وہ دور ہو جائے گا عروج ہمارا جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا اس پر یہ دیکھیں کہ کبھی کبھی اس قانون سے قوموں کو استثناء ملتا ہے قومیں ایکسپشنس ایکسپشنس سے مراد یہ ہے کہ جو قومیں اس دنیل آوامل کو سمجھ لیتی ہیں وہ ذرا سا ایکسپشنس میں آ جاتی ہیں یہ ایک اور چیز ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ قوموں کا عروج زوال ایک دن میں نہیں آتا یہ ایک لمبا پیریڈ ہوتا ہے اور لمبے پیریڈ میں کئی مرحلے ہوتے ہیں اور کئی مرحلوں میں جو ہے وہ قوموں کے کئی مرحل ایسے آتے ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ باہم دگر جو ہے وہ ایک جیسے ہیں حالانکہ وہ ایک جیسے نہیں ہوتے وہ بالکل الگ ہوا کرتے ہیں اور اس میں خاص طور سے وہ جو قوم میں لیڈرشپ ہوتی ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان مرحل کو وہ ڈسٹنگوش کریں باقاعدہ پہچانیں اور پہچان کر قوم کو یہ گائیڈ گریں کہ یہ آپ کو کس مرحلے میں اس کے بعد آپ کا کون سا مرحلہ آنے والا ہے قوموں کے مرہل جو ہیں اس میں کیا ہوتا ہے قوموں کے مرہل میں یہ پہلیر ہے تحتیل پر certain들이 ایک دور کیے یہں تشکہ کوئی ایک قانون کبھی ایک قوم کا اخزان نہیں رہا کبھی ایک فرقے کا اخزان نہیں رہا کبھی ایک نسل کا اخزان نہیں رہا کبھی ایک خاندان کا اخزان نہیں رہا کوئی دوسری کے بعد اتاع جاتی رہتی ہیں بعض قومیں اپنی متری قومی کیا جانتی ہیں کہ وہ اپنے آسپاس قومیوں پر چھاہ جائتی ہیں اور آسپاس قوم پر اتنا یادہ چھاہ جاتی ہیں کہ کہ ایسی قومیوں کی مخترد کریں یہ سلسلہ یقینی شروعہ صرف جاندی ہے Wiranea قوم ہو یونان tasteگ 기억 رومی قوم ہو cotفیel راہятی ہے хорош nữa اور امریکہ رہے ہیں جو بھی ہو یہ سارے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اب وہ عمامل کیا کیا ہیں یہ دیکھیں قوم جب بنتی قوم کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے اس کا دور تشکیل قوموں کی زندگی اور وہ مرحلہ جس میں وہ تشکیل پاتے ہیں اس سے پہلے قومیں جو ہیں گمنامی کا شکار ہوتی ہیں قوموں کی تشکیل بلوم جب وہ قومیں جو ہیں زندگی کی تاریخ کے کینوز پر آتی ہیں تو آنے سے پہلے آپ دیکھیں کہ یا تو وہ کوئی جنگ میں فتح حاصل کرتی ہیں یا کوئی بہت بڑا واقعہ ان کی زندگی پیش آتا ہے جس سے وہ قوم تاریخ کی نوٹس میں آتا ہے اس کے بعد تاریخ کا دھارہ ان کے ساتھ اپنا کام کا شروع کرتا ہے قوموں کے دور تشکیل کی سب سے بڑی خوصوصیت یہ ہے کہ اس میں قوم کا اجتماعی مزاج پر وان چڑھتا ہے قوم کا اجتماعی مزاج کیا ہوتا ہے قوم کے اجتماعی مزاج میں بہت سارے عوامل انگینت عوامل تو بہت ہی پیچیدہ عوامل ہوتے ہیں جس کے زیر تحت یہ ساری چیزیں قومی مزاج تشکیل پاتا ہے اور یہ قومی مزاج کو ہم جو ہے وہ قوم کی اجتماعی نفسیات کہیں یہ نفسیات جو ہیں اگلے مراحل میں جو ہیں وہ قوم کی رویہ کا تعیون کرتے ہیں اس انسان کے اس میں سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے بارے میں ماہرین کی رائے یہ ہے کہ بچپن میں انسان کی شخصیت کی تکمیل ہو جاتی ہے جس کے بعد اس کو بدلنا آسان نہیں ہوتا ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ اس کے اوپر زندگی بھر ہوتے ہیں اسی طرح قوم کے تشکیل کے مرحلے میں قوم کی جو نفسیات ڈیولپ ہوتی ہے وہ نفسیات اس کی ہمیشہ باقی رہتی ہے تاریخ میں دیکھیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ افریقہ جو ہے نسل انسانی کا سب سے پہلا گہوارہ رہا ہے اور دریائے نیل جو ہے وہ انسانی تمدن کا انسانی تہذیب کا اولین مسکن ہے مصر کی انسانی آبادی دریافت جو ہوئی ہے وہ تقریباً دھائی لاکھ سے ایک لاکھ سال پہلے قبل مسیح بتایا جاتا ہے انسانی تمدن دھیرے 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 چڑھتا رہا پھر اس کے بعد سفر شروع کیا اس نے پتھر کے اوزار اس نے بنائے تیس ہزار سال قبل مسیح تک انسان تھوڑا سا ان ساری چیزوں میں ایڈوانس ہوتا گیا اور دس سے پانچ ہزار قبل مسیح کے بیچ میں مصری معاشرہ جو ہے اس نے ایک گاؤں کی شکل قصبے کی شکل اختیار کی یعنی وہ اپنے جس کو کہتے ہیں کہ خانہ بدوشی والے دور سے نکل کر وہ گاؤں اور قصبے کے دور میں داخل ہوا اور ایک قوم کے آثار بننا شروع تقریباً تین ہزار سال قبل مسیح میں مصر کی پہلے قومی ریاست قائم ہوئی اس کے بعد مصری قوم نے دھیرے دھیرے اپنی عروج کی شریعہ سڑھیاں چڑھنا شروع کی اپنے عروج میں انہوں نے زمین پہ ایسے ایسے کئی آثار چھوڑی ہیں مثال کے طرف احرام مصر ہیں ابوالحول ہیں جن آج بھی ان کی عظمت کی داستان بیان کرتے ہیں تین ہزار سال پہلے عروج زوال سے گزرنے کے بعد تین ہزار قبل مسیح میں تقریباً تین ہزار سال تک عروج پہ رہنے کے بعد مصر کی حکومت جو ہے وہ آخر کار رومی فوج کے ہاتھ و شکست کھا کر رومی فوج کا حصہ اس پوری قوم تشکیل کے مرحلے میں مصری قوم فطرت کی ان قوتوں کی ماتحیت ہوتی ہے جو انسانی زندگی پر فیصلہ کو نصرار ٹالتے ہیں مصری قوموں نے دوسری قوموں کا اثر بھی قبول کیا فطرت کے طاقت کے تحت اپنی زندگی کا نقشہ بھی تبدیل کیا بار بار ہجرتوں پر مجبور بھی ہوئیں اور جو دوسری قوموں نے ان کی طرف ہجرت کی اس سے بھی وہ متاثر ہوئیں افریقی قبائل نے مصر اور ایشیا کی طرف ہجرت کی تو بعض قبائل نے دریائے نیل کی طرف ہجرت کی مصری قوموں نے دوسری قوموں پر اپنا اثر ڈالا دوسری قوموں نے مصر کی قوم پر اپنا اثر ڈالا کہ تمام چیزیں اس دور تشکیل میں ہوتی گئیں اس کے بعد دوسرا مرحلہ قوموں کا آتا ہے وہ ہوتا ہے تعمیر اور شناخت کا دور جب وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے ہیں تعمیر کا یہ دور کسی بھی قوم میں صدیوں پر بھی منحصیر مشتمل ہوتا ہے ایک قوم جب اس مرحلے سے گزر جاتی ہے اور اپنی حیثیت اور شناخت بنا لیتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب قوم کے مختلف گروہ عصبیت اسی چیز کا نام ہے جب قومی مفاد میں قوم کے تمام گروہ آپس میں زم ہو کر صرف قوم کے لیے کام کرنا شروع کریں یہ چیز ہے عصبیت اسی کو جسے آج ہم قوم کہتے ہیں قومی جذبہ کہتے ہیں قوم پرستی سے کہتے ہیں یہ قومی حوالہ یہ قومی جذبہ قوم کا اجتماعی مزاج ہوتا ہے اسی کے زیر اثر قوموں میں منفرد خصوصیات پیدا ہوتی جو تُوہیں دوسری قوموں سے الگ کرتے ہیں ممتاز کرتے ہیں اب یہ اس مرحلے کے سب سے نمائی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اب وہ ایسے افراد زندہ افراد پیدا ہوتے ہیں جو قوم کو گائیڈ کرتے ہیں ہر مرحلے میں قوم کی گائیڈنس کو اس قوم کی راہ کو تیہ کرتے ہیں دور تشکیل میں قوم حالات کے رحم و کرم پر ہوتی ہیں لیکن دور تعمیر میں قوم اتنا رخ خود متعین کرتی ہے ان کے اندر ایسے خصوصیات ایسے مسلح پیدا ہوتے ہیں جو قوم کی نمائی کر کے بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی خصوصیات ہیں اور وہ تعمیر کے کن مرحل میں ہے اور اس سے اپنے قوم اپنے اندر کون سی خصوصیات برقرار رکھنی چاہیے اور وہ کون کون سی خسائل ہیں جس سے ان کو چھٹکارہ حاصل کرنا چاہیے اس طرح وہ قومی مزاج کے تشکیلے نو کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ تاریخ اور فطرت پلکل اس وقفے میں اپنا عمل چھوڑ دیتے ہیں مسائل ابھی رہتے ہیں وہ سر اٹھاتے ہیں چیلنجز اب بھی آتے ہیں لیکن اب قوم کے اندر ایک میکنیزم ڈیولپ ہوتا ہے وہ میکنیزم ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیلنج اس کے سامنے آتا ہے تو وہ خود بخود اس کو ٹیکل کرتے ہیں لوگ اس کے ٹیکل کرنے کے لیے خود بخود آمادہ ہوتے ہیں ان تمام چیلنجز سے قوم پھر گروپ ہوتی ہے اہدہ برا ہوتی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جب قوم میں حالات کا جواب دینے اپنے تحفظ کی جنگ لڑنے کی جب صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تب ہی وہ قوم ترقی کرتی ہے حالات کا جور اگر اس کی طاقت سے باہر نہیں ہے تو وہ قوم پھر مزید ترقی کرتی ہے اور آخر کار اس بہران سے نکل آتی ہے جس بہران میں حالات اس کو ڈالتے ہیں یہ مرحلہ تشکیل کی طرح طویل تو نہیں ہے لیکن بہت ہنگامہ خیز ضرور ہوتا ہے جس سے قومی زندگی میں مسلسل اقتلاتم برپا ہوتا ہے گر اصل یہی ہنگامہ خیزی جو ہے اور یہی حالات کا دباؤ جو ہے قوم کے اندر وہ امکانات پیدا کر دیتا ہے جو مستقبل میں اس کے عروج کا 22 سبب بنید ہے اس دور کی سب سے نمائے مثال مسلمانوں کی تاریخ میں دور بنو امیہ میں ملتی ہے جب شہادت عثمان سے عبد الملک بن مروان تک کا جو دور ہے وہ دور چلتا ہے یہ دور انتہائی ہنگامہ خیز ہے اس میں خلافت راجدہ ختم ہوتی ہے نواس رسول کی شہادت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بنو امیہ کی قیادت ان تمام مسائل پر قابل پا کر امت مسلمان کو ترقی اور عظمتی رہوں پر ڈال دیتا ہے اب آپ دیکھیں اس کے بعد بنو امیہ کے لئے یا مسلمانوں کے لئے کوئی بیک ہے وہ نو کم بیک ہے نو لکنگ بیک ہے اسی دنے پھر آگے چڑھتے جاتے ہیں پھر آخر وہ بنو امیہ ایک سو بی ایک سو تیس عجری میں ختم ہوتا ہے اس کی ایک اور مثال یورپ کا جو رینیسنس کا پیریڈ ریفارمیشن کا پیریڈ اسی وقت ہے رینیسنس اور ریفارمیشن کے پیریڈ سے پہلے یورپی اقوام جو ہیں بادشاہ پوپ جاگیردار ان کے شکنجیم کسی ہوئی تھی مسلمانوں جب وہاں پر آنا جانا ہوا مسلمانوں سے متاثر ہو وہاں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے انہوں نے اس کے خلاف تحریکیں چلائی رینیسنس اور ریفارمیشن کے تحریکیں ہوئی اور یورپ کو ایک نئی شناخت ملی اور یورپی اقوام نے ترقی کی راہیں تہنگی اس مرحلے کے بعد اس مرحلے کے بعد اگلا دور جو آتا ہے کسی قوم کا وہ قوم کی ترقی اور اس کے استحکام کا دور ہوتا ہے جب قوم دور تعمیر میں چیلنجز کا سامنا کر لیتی ہیں تو اس کا پھل جو ہے ان کی نسلیں کھاتی ہیں نسلیں کیا کرتی ہیں ان کی نسلیں جو ہے دور ترقی دیکھتی ہیں اس کا استحکام دیکھتی ہیں تعمیر کے تمام ناہموار مراحل سے وہ قوم گزر کا استحکام پر پہنچتی ہے پھر اس کا وہ ہموار دور آتا ہے جس میں زندگی گاڑی جو ہے ان کے ہی تیز رفتاری سے چلتی ہے قوم پچھلی کامیابی سے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے نشے میں چور ہوتی ہے غیر معمولی اعتماد اس کے اندر آتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر اب اتنا دم ہے کہ کوئی دنیا کوئی قوت اسے روک نہیں سکتی پھر ہم دیکھتے ہیں کے بیٹے ولید کے دور میں مسلمان اسپین پہ ہی پہنچتے ہیں اور ہندوستان پہ ہی پہنچتے ہیں دونوں طرف مسلمانوں نے اس لئے کہ پتا تھا آپ کیا اب انہیں روکیاں والا کھول اب جب یہ اس دور میں کوئی قوم داخل ہوتی ہے تو اس کے اندر اعتماد ہوتا ہے پوری قوم مل کر تعمیر اعتماد حصہ لیتی ہے اول تو کوئی مشکل جلدی بہت بڑی آتی نہیں ہے آتی ہے تو قوم کے اندر اتنی انرجی ہوتی ہے کہ وہ تمام مشکلات کو دوا دیتی ہیں اس دور میں زندگی انتہائی مستحقم ہوتی ہے انسٹیوشنز اس میں فروغ پاتے ہیں معاشی ترقی ہوتی ہے امن و امان کی کیفیت بہت اچھی ہوتی ہے دنیا کے سامنے ایک طاقتور قوم کا نقشہ آتا ہے جس کی اگزامپل آج کے دور میں اگر آپ لینا چاہیں تو چھینے اس اس میں قوم کے سامنے دو طرح کے حالات آتے ہیں جب قوم اتنی خوشحال ہوتی ہے ایک یہ کہ ترقی اور استحقام کا یہ دور انسلیں سکون سے اس کے زیر احسر سوٹی رہتی ہیں توانائی سے محروم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کی بدولت ان کے آبا و اجداد نے جو ترقی کی تھی جن اس کی بدولت توانائیوں سے محروم جاتی ہیں قوم کو کوئی داخلی اور خارجی چیلنج نہیں ہوتا نہ ہی ان کے اندر پھر وہ بلند نظر قاعد پیدا ہوتی ہیں لیڈرز پار سائیٹڈ لیڈر پیدا ہوتی ہیں جو اس کے سامنے بہت مقاسی درخت سکیں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قوم نے اپنا عروج دیکھ لیا ہے اب وہ دھیرے 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 زوال کی طرف جائی دوسرا امکان یہ ہوتا ہے کہ این اسی دور شباب میں قوم کے ساتھ ایسے قیل حالات اور پیش آئیں جو اسے اپنے توانائیوں کے بہتر استعمال کا موقع دیں بہتر موقع دیں اور اس کے بعد قوم اس عروج کی منزل سے مزید عروج کی طرف جلتی ہے جسے ہم آج کی زباد میں سپر پاور کہتے ہیں دور اروج اس کے بعد ایک دور آتا ہے جس کو کہتے ہیں دور اروج اور دور کمال سپر پاور کے منصف پہ فائز جب کوئی قوم ہو جاتی ہے تو ساری زمامے کار دنیا کی وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتی ہے پھر اس کا اقتدار صرف اس کے اپنے ملک تک محدود نہیں رہتا بلکہ ایر گرد کے تمام علاقوں میں پھیل جاتا ہے دوسری اقوام اس کے سامنے سرنگو ہو جاتی ہیں اس کا اقتدار محص فوجی اور سیاسی نہیں بلکہ سیاسی بلکہ معاشی اور تہذیبی بھی ہوتا ہے اقوام عالم اس سے ہنر سیکھتی ہیں ان کی زبان کا اثر قبول کرتی ہیں زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہوتا جہاں دوسروں کو وہ متاثر نہ کر سکیں دوسری قومیں چاہی نہ چاہیں خواہی نہ خواہی ان کی پیروی پر مجبور ہوتی ہیں اس وقت حالات جو ہے وہ انا ولا غیری کا ایک منظر پیش کرتے ہیں جس طرح اس وقت معاملہ جو ہے وہ امریکہ کا ہے اس کی ایک مثال آپ دیکھیں گے تو حارون رشید کا دور حکومت ہے ابباسی جو ہے وہ اموی سلطنت کو ہٹا کر آئے تھے ابتدائی حکمران جو ہیں اس کے جو ابوالعباس صفحہ منصور مہدی یہ لوگ تو قوم کو ڈیولپ کرنے میں اس کے استقام میں مشغول رہے اس کے بعد جب حارون رشید آتا ہے تو حارون رشید کے زمانے میں ایک علوم و فنون بے حساب ترقی کرتے ہیں دوسری طرف اس کا حال سلطنت کا حال ہی ہوتا ہے کہ وہ پیسر روم سے خراج لیتا ہے اس کے اقتدار کی عظمت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ایک بار اس نے بادل کو دیکھا پانی بھرے بادل کو تو اس نے کہا جا تو جہاں چاہے برس تیرے برسنے سے جو اناج پیدا ہوگا جو غلہ پیدا ہوگا اس کا خراج جو ہے وہ مشتق ہی آئے گا تو قومیں کبھی کبھی اس پر بھی اتنے بلند اس پر بھی ہوتی ہیں اس کے بعد دھیرے دھیرے دورے انہتات آتا ہے زوال کی ہلکی ہلکی جھلک ہوتی ہے جب قومیں زوال کا شکار ہونا شکر ابھی زوال آیا نہیں ہے ابھی شروع آتا ہے دورے عروج کی ہر چیز اچھی ہے لیکن سب سے بات جو ہے جو اس کے ساتھ جو سب سے بڑی وہ ہے کہ زوال ہمیشہ عروج کے ساتھ رہتا ہے عروج کی غیر معمولی تاثیر ہے کہ انہتات پر بہت جلدی بدل جاتا ہے قومیں اس کو محسوس کرنی کرتا ہے اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے یا اس کا سب سے بڑی پہچان ہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر لیڈرز جو ہیں جو فار سائٹڈ لیڈر ہیں جو دور تک دیکھ کر قوموں کے رہنمائی کریں وہ جنم لینا بند کر دے ہو جاتے ہیں بند نہیں تو کم ضرور ہو جاتے ہیں اور مزید وقت بزنے کے ساتھ وہ مزید کم ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کا رول جو ہے وہ معاشرے سے ختم ہو جاتا ہے معاشرہ جو ہے وہ ایش و عشرت میں ڈوبا رہتا ہے ایش و عشرت کی اس ماحول میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے تھے لیکن دور انہتات کی کوئی علامت نہیں ہوتی ہے ظاہری علامت نہیں ہوتی ہے بلکہ ایش و عشرت فارغ البالی کہہ لیجئے آسانی راہت ایش پسندی میں یہ تمام ادوار سے پچھلے تمام ادوار سے بڑا ہوتا ہے اجتماعی سکون کی ایک کیفیت ہوتی ہے اگر آدمی ظاہر بین ہو صرف ظاہر کی دیکھے تو اسی ہی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ انہتات کا دور شروع ہو گیا خلافت عثمانیہ کے تاجدار سلمان علی شان کے بعد کا زمانہ خلافت عثمانیہ کو قائم ہوئے تین سو سال ہوئے تھے لیکن اس کے بعد زوال شروع ہو گیا گو کہ خلافت عثمانیہ کو ختم ہوتے ہو تو مزید تین سو سال لگے لیکن اس کے زوال کا آغاز ہو گیا یہ تین سو سال تو اس لئے لگے کہ یورپ ابھی اس قابل نہ ہوا تھا کہ وہ سلطن پر عثمانیہ کو ہٹا سکے موجودہ زمانے میں اس کی مثال دیکھنا ہے تو امریکہ کو بیکھیجئے امریکہ اس وقت سوپر پاور کی پوزیشن میں ہے لیکن حقیقت میں امریکہ کا زوال شروع ہو چکا ہے لیکن ایک چیز جو امریکہ کر رہا ہے اس کے قائدین کر رہے ہیں اس کی قیادت جو ہے وہ انتہائی بیدار ہے وہ جانتے ہیں کہ انحطاعت کے اس عمل کو روکنا ممکن تو نہیں ہے لیکن اس کو دور کرنے کا ایک راستہ یہ ہے وہ قوم کے سامنے ہما وقت کوئی نہ کوئی چیلنج رکھتے جاتے ہیں اور اس چیلنج کو وہ چیلنج بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے لیکن چیلنج کو بہت زیادہ بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں اور اس کے نتجیے میں قوم اس کو جب ٹیکل کر لیتے ہیں تو اس کو اس طرح بتاتے ہیں گویا دا پرابلم ہیز بین دا پرابلم ہیز بین سوال پرابلم کو انہوں نے سوال کر لیا ہے اور اب کوئی خطرہ باقی نہیں ہے پھر جب قوم درا سا ہوتی ہے پھر ایک اگلا پرابلم دے ہوتے ہیں اس کے بعد دوسرا دور آتا ہے وہ دور زوال ہوتا ہے دور انہتاد بہت خاموشی سے دور زوال میں بدلتا ہے عروج کا لازمی نتیجہ جو ہے رفاہیت ہوتی ہے اور سیاسی غلبے کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ معاشی استحقام ہوتا ہے معاشی استحقام قوموں میں عیش و عشرت کو جنم دیتا ہے جس کی وجہ سے عظیم سلطنت کی بقا اور استحقام کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورتی وہ ختم ہو جاتی ہیں اب بڑے افراد اکا دکھا رہ جاتے ہیں تاؤس اور عباب قوم کے آساب پر اس طرح سوار ہوتی ہے کہ شمشیر اور سنا اپنا مقام بھول جاتے ہیں عظیم تر مقاسد کے خاتر تکلیفیں جھیلنے کا دائیہ ختم ہو جاتا ہے یہ وہ دور ہوتا ہے جب سب کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اب اس مریض کا خاتمہ قریب ہے کبھی اندرونی خلفشار یا کبھی بیرونی حملہ اور قوتیں سندگی کی بنیادوں کو ختم کر دیتے ہیں مثال آپ کو دیکھنا ہے تو مغلیہ سلطنت کو آپ دیکھ لیجئے یا اسپین میں جو ہوا تھا اندلوس وہ دیکھ لیجئے تباہی اور خاتمہ بلاخر ہوتا ہے دور زبال کتنا بھی طویل ہو آخر کا تباہی ہوتا ہے لیکن تباہی کب ہوگی اس کا انحصار مختلف ہو آمیل پر ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی قوم اپنا اپنی تباہی کو جو ہے وہ تھوڑا سا روک لیتی ہے کسی بیرونی مدد سے یا حکمت عملی کے تحت غرناطا میں سکوط غرناطا سے دائی سو سال پہلے مسلمان جو ہے وہ بلکل کوئی اکٹیو رول انہوں نے سپین کی زندگی میں پلے کرنا چھوڑ دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ صرف غرناطا ہی ان کے پاس بچا تھا اور باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ عیسائیوں کے خبزے میں آج ہوئی تھے تو انہوں نے عدم تکراو کی پولیسی اختیار کی اور اپنی سلطنت کو بچایا رکھا لیکن بلاکت وہ غرناطا بھی ہاتھوں سے چاہتا رہا بعض اوقات دوسری قوم چیلنج کرنے والی سامنے نہیں ہوتی اسے سلطنت عثمانیہ کو یورپ اس وقت چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا اس لئے سلطنت عثمانیہ اور لمبی کھشتی چلی گئی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ اس حکومت کے ساتھ تصور اقتدار کے ساتھ کچھ جس کو کہتے ہیں تقدس وابستہ ہو جاتا ہے جیسے اباسی خلافت ہے اباسی خلافت اپنی اپنی دو سو سالوں میں ہی ختم ہو چکی لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے بعد وہ تقریباً ڈھائی سو سال تک رہتی ہے کیوں رہتی ہے اس لئے کہ بہرحال وہ آل عباس تھے اللہ کے رسول کے رشتہ دار تھے اس بنا پر قوموں قوم جو ہیں یا دوسری قومیں جو ہیں وہ ان کا تقدس باقی رکھتے ہوئے ان کا نام استعمال کرتے تھے اور عملان حکومت کیا کرتے تھے اسی طرح کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ جیوگرافیکل لوکیشن جو کسی سلطنت کا ہوتا ہے کسی قوم کا ہوتا ہے وہ اس کو زوال سے بچاتا ہے آپ قسطنطنیہ کی مثال دیکھیں قسطنطنیہ کو تو رومن امپیر کو تو مسلمانوں نے بہت پہلے تباہ کر دیا لیکن عملان قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں کئی سو سال لگ گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ قسطنطنیہ کا لوکیشن کچھ ایسا تھا اس ایک چیز میں خاص بات دھیان دیکھیں کہ قومی زندگی کے بعض مراحل بعض ظاہری حالات دوسرے مراحل سے بہت زیادہ مشابہ ہوتے ایک جیسے ملتے جلتے ہوتے یعنی دور تعمیر میں ایک حلچل ہوتی ہے اور دور زوال میں ایک ہنگامہ ہوتا ہے یہ دونوں بالکل اقصہ ہوتی ہیں اسی طرح انہتات اور استحقام کے دور کی اقصانی قیفت اقصہ ہوتی ہے انہتات کا ایک دور ہوتا اور استحقام کا ایک دور ہوتا اس میں جو حلچل ہوتی ہے بعض اوقات اتنی زیادہ ایک جیسی ہوتی ہے کہ کوئی ایک عام سطح کا دیکھنے والا آدمی یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ قوم اس وقت کہاں کھئی ہے آیا یہ دور تعمیر کے حلچلے یا دور زوال کا ہنگام آنے اس وقت یہی وقت تو ہوتا ہے کہ موریخ یہی وقت جو ہوتا ہے وہ موریخ اور قائد کے فرق ہوتا ہے موریخ یہ دیکھتا ہے ماضی میں کیا ہے وہ لکھتا ہے قائد جو ہے مستقبل میں جھاک کر اسی قوم کی جو ہے وہ آئندہ تاریخ رقم کرتا ہے اب اس وروج زوال کے پوری داستان میں مختلف کون کون سے ہوتے ہیں ان کی کیا اہمیتی آپ دیکھیں جب کوئی قوم تشکیل پاتی ہے تو کئی اس کے اندر گروہ ہوتے ہیں قوم افراد کے مجموعے سے ہوتی ہیں افراد کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صلاحیت سے نوازہ ہوتا ہے عملی زندگی میں ان کے سامنے الگ الگ موقع آتے ہیں جس کے نتیجے میں یکسا صلاحیت اور موقع ملنے والے افرادوں کے افراد کی گروہ بنتے ہیں یعنی یکسا صلاحیت رکھنے والے اور یکسا مواقع ملنے والے ایک گروہ بنتے چلے جاتے ہیں کچھ لوگوں مثال دیجئے کچھ لوگوں کو قیادت کی غیر معاملی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ اس کے مواقع ملتے ہیں چنانچہ سوسائٹی کی فکری اور عملی قیادت جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے کچھ لوگوں کو مال اور اقتدار کے حصول کے غیر معاملی مواقع ہوتی ہیں ان کے اندر غیر معاملی صلاحیتیں ہوتی ہیں یہ قوم کا اشرافیہ ایلیٹ کلاس بنتا ہے کچھ لوگوں کو علم و فن میں خصوصی مہارت حاصل ہوتی ہے ان کو اس کا چانس ملتا ہے یہ لوگ علم و فن کی دنیا آباد کرتے ہیں لیکن سوسائٹی کی جو میجورٹی ہے سریعت ہے وہ وہ ہوتی ہے جن کا تعلق گروہ میں سے کسی گروہ میں ہوتی ہے انہیں یا تو صلاحیتیں نہیں ہوتی یا صلاحیت میں ہوتی ہے تو مواقع نہیں ملتے یا صلاحیت اور مواقع دونوں ہی نہیں ہوتی ہیں لیکن بہرحال یہ گروہ جو ہے بڑا گروہ ہوتا ہے اور یہ عوام پبلک کہلاتا ہے اب اس پبلک میں بھی جو ہے وہ کئی گروہ بن جاتے ہیں ڈیفرنٹ اپورٹنٹیز اور ڈیفرنٹ کیپیبلیٹیز کی بینا پر لیکن بہرحال مجوئی طور پر آپ سمجھیں گے تو یہ عوام ہے مثال کے طرح ہمارے یہاں ایلیٹ کلاس ہوتا ہے اور میڈل کلاس ہے میڈل کلاس کو پھر پھر کلاسی فائی کرتے ہیں اپر میڈل کلاس اور لوہر میڈل کلاس تو اپر میڈل کلاس اور لوہر میڈل کلاس یہ بےرحال آپس میں تو الگ ہوتے ہیں لیکن یہ عوام بےرحال بنتے ہیں قوم کے ابتدائی مراحل میں اب ایک چیز بہت غور کرنے کہ قوم کا جو ابتدائی مراحلہ رہتا ہے تو ہر فض جذبہ سے جوش پہ مامور ہوتا ہے وہ قوم کے لیے جان لڑا دینے کو تیار ہوتا ہے اور اپنی کپیسٹی اور اپنی اس سے زیادہ کام کرتا ہے یہاں تک کہ اگر اس کی ذات کا نقصان بھی ہوتا ہے پھر بھی وہ قوم کو فائدہ پہنچاتا ہے لیکن دیرے 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 جذبہ سر پڑتا ہے اور سر پڑھ جاتا ہے تو پھر اب یہ ضروری ہوتا ہے کہ معاشرے کو رن کرنے کے لیے انسٹیٹوشنز لائے جائیں انسٹیٹوشنز وجود میں آئے تو اس طرح انسٹیٹوشنز وجود میں آتے ہیں مختلف معاشرے کے حالات کے اعتبار سے سیاسی اور مذہبی قوتیں بھی اداروں میں ڈھلتی ہیں تمدن کی ترقی کے ساتھ دیگر اور ادارے بھی وجود میں آ جاتے ہیں معاشرے کی فلاو بہبود اور ترقی استعقام ان تمام اناثر کا اپنا اپنا کردار ہوتا ہے جب تک یہ کردار بھرپور ترقی سے وہ ادا کرتے ہیں قوم ترقی کرتی ہیں جب یہ اپنا کردار ادا کرنے سے قاسر ہو جاتے ہیں تو قوم کی ترقی کی گھڑی ترقی کی شعرہ سے اتر کر تنزلی کی شعرہ پر چلی جاتے ہیں اب یہ جو قائدین ہوتے ہیں قائدین کو بالعموم یکنی کلاسیکا ان تری اس میں کر سکتے ہیں ایک ہوتا ہے فکری قیادت فکری قیادت کیا ہوتا ہے انسان دراصل سوچنے سمجھنے والی مخلوق ہیں تو یہ سوچنے سمجھنے والی مخلوق قصول نظریات خیالات قائد ان سے انسانی زندگی اور انسانی گروہوں کو تانہ باندھا بنتا ہے اس کا تعلق فکر دنیا سے انسان کا ہوتا ہے تو جو لوگ انسانی ذہن اور افکار کی تشکیل کرتے ہیں وہی لوگ سب سے ادا قوم کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں ایک قوم کی زندگی میں ہر مورد پر انہی لوگوں کی رہنمائی کا سب سے بڑا دخل ہوتا ہے مثال آپ دیکھنا چاہے تو کال ماکس جو تھیری تھی کال ماکس نے سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیوں کے خلاف ایک فکری محاذ برپاٹی ہے اس نے سرمایہ دارانہ نظام میں معیشت کی بنیادوں کو کی خرابی سے پاک ایک معاشرتی تصور ایک ایسی معاشرتی دنیا کا تصور پیش کیا جو یوٹوپیا کہلاتی ہے یعنی اس کو تصور میں ہی وہ ہو سکتا ہے اور عملان وہ ایکزس نہیں کہتا لیکن بہرہ اس نے اس خوبطور سے ہی تھی پیش کیا کہ دنیا اس کی دیوانی ہو گئی اور اس نے سنتی انقلاب کے دھارے کو ایک اس میں عظیم اشتراکی انقلاب میں برپا کیا اور جس نے پہن سازی تک دنیا پر راج کیا وہ اپنے نظریات کو دیکھنے کے لیے زندہ تو نہیں تھا لیکن بہرحال آپ دیکھیں کہ اسی کی نظریات کی بنیاد پر اشتراکی انقلاب آیا جس نے تقریباً ستر سال ستر سال تک آدھی دنیا پر راج کیا اسی طرح مثال لے لیں مارٹن لوتھر کی مثال لے لیں کیل کی مثال لے لیں انہوں نے امریکی معاشرے میں خاص ہو جو سولوی صدی میں جب چرچ اور سائنس کا کنفلک بہت زیادہ زوروں پر تھا اور چرچ اپنی تمام ترخوتوں کے ساتھ انسان زندگی کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا اس وقت انہوں نے جس طرح سے قیادت کی قوم کی اور اس کو قوم کو چرچ کے اثرات سے باہر نکالا یہ بہت بڑا کارنامہ اس کے بعد ایک مذہبی قیادت ہوتی ہے انسان اپنی زندگی و جن تصورات سے سب سے اعداد متاثر ہوتا ہے وہ مذہبی تصورات کیوں؟ اس لئے کہ مذہب کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اس کی بنیاد انسان کے اندر ہے انسان کے باہر میں وہ کسی برتر ہستی کا تصور سب سے بڑی اس کی داخلی بنیاد ہے جس سے انسان نے کبھی اپنے آپ کو انسان آزاد نہیں کرنایا انسان ہمیشہ جب سے آیا اس دنیا میں وہ یہی دیکھتا ہے کہ کوئی برتر ہستی ضرور اس سے ہے اور وہ بستر برتر ہستی کیا ہے اس کو سمجھنے کے لئے اس کو پانے کے لئے انسان ہمیشہ بیچین رہا ہے مذہب دراصل ایسی برتر ہستیوں کے تارف کا نام ہے پھر یہ بھی بات ہے کہ انسان توجی پسند ہوتا ہے جو حقیات اس کے سامنے آتے ہیں جو گھٹنائیں گھٹی ہیں وہ گھٹناؤں کی کوئی نہ کوئی ریزنگ ہو چاہتا ہے تو ریزنگ کیسے ہوگی تو مذہب کی جو ریزنگ ہے جو مذہب اس کے بارے میں ریزن دیتا ہے توجی پیش کرتا ہے وہ سب سے اہدھا عام فہم اور سادہ ہوتا ہے اور انسانی زندگی سے سب سے اہدھا انسانی مزاج سب سے اہدھا قریب ہوتی ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ انسان کی زندگی میں سب سے اہدھا مذہبی رہنماوں کا دخل ہوتا ہے یہ بھی آپ دیکھیں کہ صرف یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے عیسائیت میں آپ دیکھیں کہ عیسائیت میں چرچ میں جو کنفیشن کا معاملہ ہوا گھر تھا کنفیشن کی جو ان کی وہ اس سے چرچ جو ہے کسی انڈیویجول کی زندگی میں کس حد تک اس کی پرائیویٹ لائٹ میں دخل دیتا تھا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مذہب کا یہ حق تھا کہ وہ لوگوں کی پرائیویٹ لائٹ میں بھی دخل دے اور لوگ اس کو قبول کیا کرتے تھے آپ بھی یہ دیکھیں کہ سلیوی جنگیں جو شروع ہوئی تھی وہ دراصل ایک پوپ کے بھڑکانے کی وجہ سے اس نے اس بات لوگوں کو جا 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 کر الگ الگ اس میں سلطنتوں میں جا 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 کر یہ تقریریں کی کہ تمہارا حق ہے اس بات کو حکومت کرنا اسلام کو مٹانا تمہارا حق ہے اور اسی کی وجہ سے وہ پوری سلیوی جنگیں شروع ہوئیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تیسری آتی ہے وہ تیسری ہے سیاسی قیادت مذہبی اور فقری کے عادت کی طرح یہ قومی زندگی میں یہ بھی ایک اہمے رول ادا کرتی ہے لیکن یہ ڈائریک فیصلہ کوئی کردار ادا نہیں کر پاتی اس کا سبب یہ ہے کہ عملی زندگی کے تقاضی وہ فکری زندگی سے بہت ہی جدا ہوتے ہیں فکری زندگی مذہبی رینماوں کے ہاتھوں سے کوئی انقلاب نہیں آتا ہے انقلاب آتا دراصل سیاسی قائدین کے ہاتھوں سے یہ سیاسی قائدین ہوتے ہیں جو قوم کی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں میں نے آپ کو کارل مارکس کے مثال دیئے کارل مارکس نے کوئی انقلاب برپانی کیا لیکن جو سیاسی قائد لینن تھا اس نے وہ انقلاب برپا کر دیا حکومت اور ریاست جو ہے وہ قومی زندگی کے سب سے اہم شعبہ ہوتی سیاسی قائد کے طرح سیاسی قائد وہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ حسلہ مند مستقل وزاج ہو اور آپ اپنی منتشر قوم کو متحد کرنا جانے اپنے عظم سے ایک تاریخ لکھ لے اگر کسی قائد کے اندر یہ ساری خصوصیات ہیں تب تو قوم کو لیڈ کر کے قوم کو آگے لے جاتا ہے اگر یہ خصوصیات قوم کے اندر قائد کے اندر نہیں ہیں تو خود بھی ڈوبتا ہے اپنے قوم کے نیزے اس کے بعد یہ گروپ ہوتا ہے وہ جس کو کہتے ہیں ایلیٹ کلاس ایلیٹ کلاس وہ گروپ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتا ہے زندگی کی مشکلات اس سے کبھی جھیلی نہیں ہوتی ہیں اجتماعی معاملات میں وہ زیادہ دخیر ہوتا ہے اس لئے کہ اس کے پاس وقت بھی ہوتا ہے اور پیسہ بھی ہوتا ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کہی جائے ایلیٹ کلاس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ یہ قومی مفادات میں دخل اندازی ضرور کریں قوم کے اس میں اس لئے کہ ان کے مفادات اسے وابستہ ہوتی ہیں قدیم زمانے میں اشرافیہ کا طبقہ جو ہے نواب جاگردار رئیسوں ان لوگوں پر مشتمل تھا آج اس زمانے میں جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے جو انڈسٹریلیسٹ ہیں اور دیگر منفاد بخش جو فائدے بخش کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان پر ہوتا ہے اس کے بعد ادارے ہوتے ہیں عوام و ناس ہوتے ہیں اس میں اروج و زوال کی کچھ عوامل ہوتے ہیں اس میں سے دو عوامل ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے بس میں ہوتے ہیں انسان کے بس میں جو عوامل نہیں ہیں ان کے وہ ہیں ایک قانون اجل قدرت قانون کے ہر عواج کو زوال کیا تو وہ آنا ہی آنا ہے چاہے کچھ ہو جائے تو یہ انسان کے بس میں نہیں انسان اس کو مؤخر تو کر سکتا ہے اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی چیلنج ہوئے انسان باہر کے کسی چیلنج کو جو ہے وہ روک نہیں سکتا ہے مثال کہ کہت ہے سیلاب ہے دوسری قوم کا حملہ ہے اس کی کئی مثالیں قرآن میں ہی موجود ہیں قوم سبا وغیرہ کے تعلق سے میں اب ختم کرتے ہو بات کو آگے آؤں گا قرآن کے اوپر اب اس میں جو ایک چیز اختیاری عوامل میں دو چیزیں ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ moral values اخلاقی اقدار اور دوسرے ہوتی ہیں technology research work knowledge علم یہ ان دونوں پر اخلاقی اقدار اقدار پر اور technology اور research اور علم پر امیر جماعت نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ گفتو کر دی اس لیے اس پر گفتو کرنے کی میں نہیں سمجھتا ہے کہ اس میں ضرورت ہے صرف قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں کہ سورة توبہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ قرآن کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم technology بہرحال تمہیں لوگوں سے بڑھ کر رکھنی ہے اس کے بعد اب ہم آتے ہیں اگلے اس پر کہ قرآن میں عروج و زوال کا کیا قانون بیان ہوا ہے لیکن قرآن میں صرف دو قوموں کا بیان ہوا ہے دو قوموں کون ہیں ایک وہ جو رسول جس میں آتے ہیں جس کو خطاب کرتے ہیں اور دوسری وہ جو امت مسلمان ہوتی ہیں ساری داستان قرآن کی یہی دو اقوام پر ہے رسول کی اقوام کے بارے میں عروج و زوال کا اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بھیجا تو اس کو کہا کہ میں جب جب میری ہدایت میری ہدایت تیرے پاس آئیں گی اور جب جب میری ہدایت آئیں گی اور تو اس کی پیروی کرے گا تو تجھے کوئی خوف اور کوئی غم نہ ہوگا پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب اسی قوم میں رسول کو بھیجتا ہے تو رسول اس میں دعوت دیتا ہے دعوت کے نتیجے میں دو گروہ بنتے ہیں ایک وہ گروہ جو رسول کی بات مانن لیتا ہے اور ایک وہ گروہ جو رسول کی بات نہیں مانتا رسول اتمام حجت کرتا ہے اتمام حجت یعنی اللہ کا پیغام اس حاخری حد تک پہنچا دیتا ہے کہ اب اس کے بعد وہ جو ہے کوئی اشکال کوئی عذر کوئی ایکسکیوز کسی کے لئے کوئی باقی نہ رہے رسولوں کی بھیجنے کی غرضی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ رسول مبشرین و منظرین لے اللہ یقونا لنا سے علی اللہ حجت بعد الرسول رسولوں کا مبشر اور نظیر بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کے لئے عوام کے لئے رسولوں کے آنے کے بعد عوام کے لئے اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے اللہ تعالیٰ آخری درجہ تک یہ حجت پوری کرنا چاہتا ہے اس لئے کہ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ عذاب اور سواب کا فیصلہ فرماتے ہیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ اتماع میں حجت ہو جاتا ہے تو کفار پر عذاب آتا ہے اور وہ قوم جو انکار کرتی ہے وہ ملیہ میٹ کر دی جاتی سفیستی سے مٹا دی جاتی ہے اس کو سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے بیانا وَقَالَ الَّذِينَا كَفَرُوا لِي رُسُّلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ عَرْزِنَا اَوْلَا تَعُدُونَا فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُخْلَّ الظَّالِمِينَ کہ ان کے رسول لوگوں نے کہا جن لوگوں نے کفر کیا تھا اپنے رسولوں کے ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا پھر فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ تو رسولوں پر ان کے رب نے وحی کی کہ لَنُخْلَكَنَّ الظَّالِمِينَ ہم ظالموں کو حلاق کر دیں گے یہ ہے اب آپ دیکھیں جب رسول کسی قوم میں مبوس ہوتا ہے تو قوم پر بھی کئی حالات پیش آئے ہیں اس میں سے ایک حالات قرآن نے سورہ نقل کیا ہے آراف میں وہ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قْرِيَةٍ مِنْ نَبِيٍ إِلَّا آخَذْنَا آلَحَا بِالْبَاسَائِ وَالزَّرَّائِ اور ہم نے جب بھی رسولوں کو بھیجا کسی قوم میں تو ہم نے اس کی قوم کو سختی اور تنگی میں پکڑ لیا تاکہ وہ گرگڑائیں پلتیں پھر ہم نے اس تنگی اور اس کی حالت کو اچھے حالت سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے وَقَالُ قَدْمَسَّ آبَانَ الزَّرَّا وَالسَّرَّا اور کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادوں کو یہ سب باتیں ہوئیں فَاخَذْنَا هُمْ بَغْتَتَن پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا وَهُمْ لَائِ شُرُونَ اور انہیں اس کا گمان تک نہ ہوا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّا أَحْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَالتَّقَوْ اگر اہلِ قُرَى بَسْتِی وَالَي ایمان لاتے اور تقوی کی روش اخطیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَاكَاتِمْ مِنَ السَّمَائِ وَالْعَرْزِ تو ہم یقیناً آسمان و زمین کی برکات ان کے لئے کھول دیتے ولیکن قذبو لیکن انہیں جھکلایا پاخذنا ہم بما کانو یا سبون تو ان کی کمائی کے سوئے ہم نے ان کو پکڑ دیا یہ قوموں کے یہ عدوار جو ہیں جس سے نوح علیہ السلام کی زندگی میں تقریباً 900 سال تک 900 سال تک ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا مکی زندگی میں 13 سال تک ہوئے یہ الگ الگ اس میں ہوتی ہے اتمام حجت کی اہمیت کیا ہوتی ہے اتمام حجت کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ اتمام حجت اگر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دیتا اس کے ایک مثال سورے قوم یونس کی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَاهَا ایمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّا آمَنُوا کَشَفْنَا آنْهُمْ عذابِ الخِزِّ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَمَتْتَا نَا هُمِ الْاَحِينَ پھر کوئی قوم ایسی کیوں نہ ہوئی کہ عذاب کا خیصلہ ہو جاتا اور ہم عذاب اس پر سے پلٹا لیتے سوائے قوم یونس کے لَمَّا آمَنُوا جَبْ وَوْا ایمَانُ لَائَ کَشَفْنَا آنْهُمْ عذابِ الخِزِّ ہم نے ان کے اوپر سے خِزِّ کا عذاب جو ہے وہ رسوائی کا عذاب ہٹا لیا دنیا میں اور وہ مَتْتَا نَا هُمِ الْاحِينَ اور دنیا میں ان کو زندگی گزارنے کا ایک وقت تک موقع دیا یہ ہے اتماع میں حجت کی اہمی اور اس پر آپ دیکھیں اس پوری آپ جب انسانی قوموں کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو توحید پر پیدا کیا لیکن توحید بہت جلدی مڈی آتی ہے اس کے جلد شرط آیا ہے حتیٰ کہ وہ لوگ جو انبیاء کی قوم ہوتے ہیں جو رسولوں پر ایمان لاتے ہیں جب ان پر ہی بہت زیادہ مدت گزر جاتی ہے تو وہ بھی شرط میں مفتلا ہو جاتے ہیں پھر کوئی دوسرا رسول ان پر آتا ہے ان کے اندر نبی آتے ہیں پھر وہ قوموں کو ڈراتے ہیں اور یہ بات رہتی ہے یہاں تک کہ قومیں جو ہیں قوم کی قوم اور حکومتوں کی حکومتیں شرط کی پشتنا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک سنت ہے جسے قرآن نے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس چیز سے ہٹانا قوموں کو ان چیزوں سے لے جانا جسے قرآن نے کہا ہے وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَقُونَ فِتْنَةٌ وَيَقُونَ الدِّينُ قُلْ لِلَّا تم قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نار ہے اور دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے اس سے مراد مذہبی تعذیب ہے ریلیجیس پرسیکیوشن ہے ریلیجیس پرسیکیوشن کو ہٹانا اس لیے ضرور ہی ہوتا ہے کہ انسان کو عقیدے کے قبول کرنے کی آزادی اگر نہیں ملے گی تو اللہ تعالی قیامت میں آخرت میں اس سے حساب کتاب کیا لے گا حساب کتاب لینے کے لیے ضروری کہ ہر انسان اپنے عقیدے کو اختیار کرنے میں آزاد ہو اور پہلے معاملہ یہ تھا کہ انناسو اللہ دین ملوکوہیم کا معاملہ تھا لوگ بادشاہ کے دین پر ہوا کرتے تھے جو بادشاہ کا مذہب ہوتا تھا وہ قوموں کا مذہب ہوتا تھا اور انہیں عقیدے کے اختیار کرنے کی آزادی نہیں ہوتی تھی اور جو کوئی بادشاہ کا دین چھوڑ دیا تو بادشاہ اسے سزائیں دیتا تھا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ دین جو ہے عقیدے کے اظہار کی عقیدے کے اختیار کرنے کی آزادی انسان کو ملے اسی لئے عمت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے برپا کیا اور برپا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا تو نہ جانے کی وجہ صحابہ کی تھی وہ یہی تھی کہ صحابہ ایک کہتے تھے کہ جب ربعی بن عامر کو مستم کے دربار میں پیش کیا گیا تو ربعی بن عامر نے جو کہا تھا کہ اخراج العباد من عبادت العباد الہ عبادت اللہ ومن ذیق الدنیا الہ سعط الاخرہ من جور الادیان الہ عدل الاسلام کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ واحد کی غلامی میں دینے آئے ہیں دنیا کے ظلم سے دنیا کی تاریکیوں سے تنگیوں سے نکال کر آخرت کی غصتوں میں دینے آئے ہیں اور عدیان کی تنگیوں سے اسلام کی غصت میں دینے کیلئے آئے ہیں یہ تھا اصل میں امت مسلمہ کو برپا کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قوموں میں عروج قوموں میں نبی بھیجے رسول بھیجے اس میں ایک چیز کو خاص ذیان دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کر یہ ایک سنت جو حضرت ابراہیم الاسلام سے پہلے کی ہے اور ایک سنت جو حضرت ابراہیم الاسلام کے بات کی ہے ابراہیم الاسلام سے پہلے حضرت نو الاسلام حضرت حود الاسلام حضرت صالح الاسلام حضرت لوت الاسلام یہ تمام لوگ تھے ان تمام کا معاملہ یہ ہوا کہ ان تمام کہ اس میں انہوں نے دعوت دی قوموں نے رسولوں نے دعوت دی قوموں نے انکار کیا تو قوموں کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی عذاب سے احلاق کر دی اور قومیں مٹ گئی لیکن ابراہیم الاسلام کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ سننہ ذرا تبدیل ذرا آتی ہے ابراہیم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَجِبْتَلَىٰ عِبْرَاہِمَ رَبُّ بِقَلِمَاتٍ فَاتْمَ مَحُنَّ قَالَا اِنِّي جَائِلُوْا قَلِنَّا سِ اِمَامًا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو ایک امامت کے منصب پر فائز کیا تھا پھر جب انہوں نے کہا ابراہیم نے جب کہا کہ میری ضروریت کے بارے میں بھی کہتے رہے یہی وہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا اہد ظالموں کو نہیں پہنچتا یہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام قوم ابراہیم آلِ ابراہیم کے حق میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے آلِ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے دو گروہ برپا کیے ایک بنو اسماعیل اور ایک بنو اسرائیل ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ معاملہ اپنا خاص کیا اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل کے لئے خاص کر دیا اور نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل میں چلتی گئی چلتی گئی یہاں تک کہ آخری رسول جو ہے ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اس پورے دورانیے میں بنو اسماعیل خاموش بیٹھے رہے ان کے ہاں کوئی نبی نہیں آیا ان کے ہاں آخری نبی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آتے ہیں امامت کا منصب جو اب تک بنی اسرائیل کے پاس تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں یا بنی اسرائیل اسکرو نعمت اللہ تھی آنامت علیکم وانی فضلتکم اللہ العالمین تو یہ جو فضلتکم اللہ العالمین اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا وہ دراصل یا بنی اسرائیل اسکرو نعمت اللہ تھی آنامت علیکم وعافو بیہد اوف بیہدکم سے متعلق تم میرے وعدے کو پورا کرو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے جو اہد لیا تھا وہ یہی تھا کہ تم توحید پر قائم رہو گے اور میری یہ دعوت ہے یہ جو دنیا میں جو عدل قصد کا قیام ہے اس کو تم کرتے رہو گے شریعت کی پابندی کرتے رہو گے بنی اسرائیل نے دو مرتبہ جو ہے وہ اہد شکنی کی اور اللہ تعالیٰ نے تاریخ کا واقعہ سورے بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فیس طرح سے زمین میں مارا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیںănلاہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب محبوس ہوئے پر اسے servant اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے وہی شرائط کی ہے جو بنی اسرائیل کیلئے اللہ تعالیٰ نے رکھی حیرت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لئے plane رکھی اس نے اس互نایا اس اس میں اللہ علیہ وسلم کیلئےleg بنی اسرائیل کو حیرت سے زیادہ اکاہر مرحوا ، لا لاrael کے ابانی around ، لا احلامی احمدار یا اہل کتاب نہ تمہاری خواہشات سے کچھ ہونے والا ہے نہ اہل کتاب کے خواہشات سے کچھ ہونے والا ہے جو کوئی برا کام کرے گا اس کا نتیجہ اسے بغتنا پڑے گا پھر ایک اور چکا فرمایا اے لوگوں جو ایمان اللہ ہے جو کوئی تمہارے تم میں سے جو کوئی دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو اس سے محبت کرتی ہوں گی وہ ان سے محبت کرے گا مومنین پر نرم ہو گی اور کافرین پر ساکھ گی یہ بنو اسماعیل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا بنو اسماعیل نے بھی کئی جگہوں پر سرکشی دکھائی بنو امیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خائب و خاسر کیا اس کے بعد بنو عباس بنو عباس کا ایک دور ہوا اس کے بعد اس چیلنج کو اس اللہ کے اس پیغام پوٹھانے کے لیے ترک قوم آئی ترک قوم کا بھی معاملہ ہوا ترک قوم کو بھی اللہ نے کیا اس وقت یہ معاملہ یہ ہے کہ بنو اسماعیل یہ جو اللہ کے منصب وہ تھا کہ فضلتکم اللہ العالمین والا خیر و امت کا یہ منصب بنو اسماعیل کے پاس ہمارے پاس ہے لیکن ہم کوئی ایکٹیو رول پلے کرتے ہوئے نظر نہیں آتی تو یہ جو ہے وہ قانون ہے قرآن کا قانون عروج و زوال ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اس کی کچھ الہی توجیحات بھی ہیں بہت ساری باتیں اس میں آپ نے امیر جماع سے سن لی جس کو میں یہاں بیان نہیں کرتا ہوں یہ چند باتیں تھی اس جمد میں بڑا ٹاپک تھا میں نے قدیر صاحب سے کہا بھی تھا کہ یہ موضوع بڑا لمبا ہے میں کتنی جلدی بیان کروں گا پھر بھی کم سے کم مجھے ایک گھنٹا چاہیے ہوگا یہ چند باتیں تھی اس جمد میں جو میں نے مختصرا جلدی جلدی آپ کے سامنے بیان کی اس میں سے جو باتیں حق تھیں وہ اللہ تعالی ہمارے لئے اس کو نافع بنائے اور جو باتیں اس میں خلاف حق تھیں مجید آپ سب کو اللہ تعالی اس کے شر سے نحفوظ رکھیں وآخر دعوانا الحمدللہ میرے سوال یہ ہے جو سیاسی غلوے کے تعلق سے اسپیشلی جو بھارت کے تنازمی ہندوستان کے تنازمی تو جیسا آپ نے بتا میرے جماعت کی گھتاوی سے بھی ہے جیسا کہ یہ تھا کہ جو ایک بنیادی خاصیت ہوتی ہیں تب ہی اللہ تعالی ان کو جو غلوہ عطا کرتا ہے تو کہیں پر یہ بات پہ نہیں آرہی کہ جیسا بھی فرقیزمپل ہم بھارت کے تنازم میں دیکھتے ہیں کہ جیسا اگر باطل کو غلوہ حاصل ہو چکا ہے تو کیا اس وجہ سے بھی ان کو غلوہ مل سکتا ہے کہ ایک امت مسلمہ کو جو ہے وہ آزمیش میں دالا جائے اور ان کو جو ہے وہ سبق یاد دلائے جائے حالانکہ جو فنصفہ بیان کیا کہ کوئی بھی ان کے اندر ایسی کوئی خاصیت نہیں تھی بلکہ صرف اسلام دشمنی کی وجہ سے ان کو غلوہ ملا ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ جو آزمیش میں دالنے اور ایسے قرآنوں کو ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے کہ جو ان کی جو ہے وہ آزمیش میں ان کو دالتے ہیں یہ میرا سوال ہے دیکھیں اس میں ایک چیز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا جب کوئی ایک قانون اس دنیا میں نافذ ہوتا ہے قوموں کے تعلق سے تو بعض قوموں کے حق میں وہ کچھ رول پلے کرتا ہے بعض قوموں کے حق میں وہ کچھ رول پلے کرتا ہے اور اس کی مثال ہیو سمجھیں کہ جب اللہ کے رسولﷺ کے زمانے میں کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو اسی آیت سے اللہ کے رسولﷺ کو تسکین وی جینا مقصود ہوتا تھا اور کفار کو جو ہے وہ سمجھانا اور ڈرانا بھی مقصود ہوتا تھا تو الگ الگ لوگوں کے حق میں وہی قانون جو ہے وہ الگ الگ رول پلئے کرتا ہے جو بات آپ نے کہی کہ ان لوگوں کو جو جو لوگ اس وقت اختدار پر خابض ہیں ان کے پاس تو کوئی ایسی خصوصیت ہے نہیں تو میرے خیال سے ایسا بالکل حتمی طور پر کہنا تو درست نہیں ہے مطلب بلانکٹ سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے اس لئے کہ بہرحال اکثر معاملات میں امت مسلمہ سے کہیں زیادہ فائز ہیں دوسری چیز یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ امت مسلمہ کو ایک وہ بھی تو مقصود ہوگا کہ تم اللہ کے نافرمانی کر رہے تھے تو اب تم اللہ کی طرف پلٹو تو یقینا یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک قانون یہ بھی ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد کھنیا تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کرتا ہے اس میں خاص ہوتا ہے جو قانون اصل ہوتا ہے وہ جو امیر جماعت نے بتایا ہے جو مولانا مہدودین نے بتایا نافیت کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہندو قوم ہم جو اس وقت ہندوستان میں اقدار میں ہے وہ بہرحال نافیت میں ہم سے بڑھ کر ہے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا اورگنیزیشن یا چھوٹا سا انسٹیٹوٹ انسٹیٹوٹ سے آتے ہیں تو اس میں بھی ہم دیکھیں کیسے سرپ سرپوٹ اول ہوتی ہے پورے مسلمانوں کا حال پور ہندوستان ہندوستان کے ناظر میں آپ دارولو دیوبان دیکھ لیں یا جو بھی دیکھ لیں جو مسلمانوں کے ادارے ہیں تو کیسے ہم رنگ کرتے ہیں تو کیا ہم اس پوزیشن میں رہتے ہیں کوئی نافعیت کا کام کر سکتے ہیں یا ہم نافع ثابت ہو سکتے ہیں کسی قوم کے لئے یہ ہے اس پر بھی ہمیں غور کرنے بھی ضرور میرے ایک سوال ہے جی 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 ماؤں میرا ایک سوال ہے یہ کہ جیسے رشین جو قوم کا یہاں اگر ذکر کیا جائے تو رشین قوم زار کا ایک زوانہ تھا زار پہلی جنگ عزیم میں قتل ہونے کے بعد زار کا جب قتل کیا گیا اس کے بعد میننگ کا اور جوزف سٹالین کا دور آیا ان لوگوں نے اپنی قوموں میں بہت زیادہ ظلم کیا اگر دیکھا جائے نافیت کی جو بات ہے نفع بکشی تو تھی ہی نہیں ان کے اندر ایک ڈکٹیڈرشپ کا معاملہ تھا دوسری بات جب جوزف سٹالین کے بعد ایک سنہرہ دور مطلب ان کا رشین قوم پہ ایک اوروچ کا دمانہ تھا جس میں انہوں نے بہت سارے ایجادات ایٹم بھم کے تعلق سے اگر دیکھا جائے اور بہت ساری چیزیں ان کے اس میں آئیں لیکن ایک ڈھڑام سے مطلب دنیا کے لئے نفع بکشی کا سامان آج بھی موجود ہے ایجادات سوچنے والے آدمی اور تھنکرسوں میں آج بھی موجود ہے لیکن وہ زوال پسیر ہو گئی سمجھ میں نہیں ہا رہا ہے مطلب یہ اروج اور زوال کے پہمالے پہ اگر دیکھا جائے تو اس کے بارے اس کو ضرم سے جنا جوڑتے ہوئے اس کو دراصل اس پر جوڑا کہ اشتراکیت کا جو نظام قائم ہوا تھا اشتراکیت کا نظام انسانی فطرس سے جتنا زیادہ متصادم ہے شاید ہی اتنا کوئی نظام انسانی فطرس سے متصادم ہے اس کو ایکسپریمنٹ بھی کیا جا چکا ہے آپ ایکسپریمنٹ کر کے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر پیداوار میں میرا کوئی ذاتی حصہ نہ ہو تو میں پیداوار میں حصہ لوہی کی اسی وجہ سے بحیثیت ایک نظریے کے روس ختم ہو گیا اور نظریے کو شکست دینے کے لئے جو بھی عوامل اس دنیا میں رہے ہوں اس پر گفتور نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی نظریہ اتنی جلدی دنیا سے ختم نہیں ہوتا ہے کتنی جلدی جو مارکس کا نظریہ ختم ہو گیا تو روس کے ختم ہونے کے جو اصل وجہ تھی وہ تو یہ تھی اس نظریے کو انہوں نے بلجبر نافذ کیا ہوا تھا بلجبر جو بھی نظریہ ہوگا تو اگر وہ نظریہ اتنا زیادہ غیر انسانی اس پر ہوگا تو اس کو اتنی ہی جلدی ختم بھی ہو جانا ہوتا ہے ایک تو نظریہ خیر اس پر ہے انسانی فطرت سے متسادی میں دوسرے اس کو اپنے زلم کے ذریعے نافذ بھی کر رکھا ہے تو دونوں صورتوں میں جیسے ان کی ماشی حالت کمزور ہوئی ذرا سی فورن فوت کا شکار ہو گئے تو یہ تھا ماں ورنہ کوئی بھی قوم جو ہے ستر سال کے اندر عروج اور زوال کے منزلیں نہیں تکرتی اس کو عروج اور زوال کے منزلیں تکرتی اس کو عروج اور زوال کے منزلیں تکرتی جزاک اللہ جزاک اللہ دو سوال ہے میرے ایک قوم کی ایک definition ہونی چاہیے قوم کس کو بول دے ایک قوم کی definition ایک قوم قوم کس کو بولا جاتا ہے دوسرا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم عروج اور زوال کو ایکسپینشن سے آپ کی آواز کت رہا ہے عروج کا ایک اور پہلو یہ ابھی 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 چھیک ہو بھی شاید تو یہی کہنا چاہتا ہے کہ عروج کو ہم زیادہ تر جنگوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ سپین اور انڈیا کیوں نہ عروج کو ہم ایک اور پہلو جو ہے جو ترقی ہے جو انسانی ترقی ہے چاہے وہ سوچنے کے اعتبار سے ایڈکیشن کے حساب سے سکافت کے حساب سے اس پہ ہم کم زور دیتے ہیں اور ہم عروج کو اکثر جنگیں اور سپین سے اور ہندوستان کے ساتھ بڑا ہمارا دوسرا پہلو مجھے لگتا ہے کہ پہلا سوال کیا تھا پہلے جو قوم ہے نا قوم کی ڈیفنیشن کیا ہے قوم کیا ہے قوم کی ڈیفنیشن تو ایک یہ ہے جو کہی گئی ہے جو کرکی جاتی ہے کہ مخصوص زبان مخصوص تہذیب مخصوص ثقافت مخصوص جغرافیوں سے تعلق رکھتے ہوئے ایک قوم برپا ہوتی ہے جو بل امم قوم کی تاریخ تاریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے اسی کو ابن خلدون اسبیت کہا ہے یہی قومی جذبہ ہے یہی اسبیت ہے ابن خلدون نے بھی قوم کی یہی تاریف کی ہے جو ایک اس میں اُبرتے ہیں اسلام اس سے ہٹ کر ایک بات کرتا ہے مولانا مہدودی نے بہت ایمفرسائز کیا ہے کہ قوم جو اسلام کسی قوم اور کسی جغرافیوں کو نہیں مانتا ہے لیکن جو ہے وہ ایک امت اور ایک پارٹی کی بات کرتا ہے اسلام ایک امت اور ایک پارٹی کی بات ضرور کرتا ہے اور وہ ہمیشہ امت کو ہی کرتا ہے لیکن آپ دیکھیں یہ امت بہت ساری اقوام کا مجموعہ ہے جب یہ ایک امت بن جائے گی تو یہ ساری اقوام ایک ساتھ آئیں گی تو بہرحال ایک الگ الگ چیزیں تو ہوں گی ایک ہندوستانی قوم ہوگی ایک عرب قوم ہوگی ہم گو کہ ہم رشتے سے ہم جڑے ہیں ہم اسلام مسلم ہیں ہمارا مفاد اسلام ہے ہم اسلام کیلئے کام کریں گے لیکن at the same time کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ میرے اپنے مفادات جوگرافیکل لوکیشن کے اعتبار سے قوم کے اعتبار سے زبان کے اعتبار سے ہو سکتا ہے عرب لوگوں سے ٹکرا جائیں جیسے ترکوں کے ٹکرائے ہیں عربوں سے جب یہ ٹکرا ہوگا تو بہرحال پھر وہاں پہ اور ڈسنڈیگریشن شروع ہوگا جو بنو عمیہ میں اور بنو عباس میں بنو حاشم میں اور بنو عمیہ میں وہ تو خاندان ان کا بھی ایک تھا لیکن اس کے باوجود وہ دوسرے اس پہ بٹ گئے تھے وہاں مفادات تکرائے تو اسلام جو بات کرتا ہے وہ تھی ایڈیل بات کرتا ہے پوری انسانیت کو ایک تناظر میں رہ کر بات کرتا ہے لیکن اس انسانیت کو اللہ تعالی نے ہی الگ 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 اقوام میں الگ الگ جورپل باؤنڈریز میں الگ الگ زبان میں الگ الگ رنگ میں بات آئے تو وہ بھی بہرحال کسی نہ کسی حد تک اپنا رول پلے کرتے ہیں دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ ہم عروج کو جو ہے بلوم جنگوں سے اور ایسی چیزوں سے دیکھتے ہیں پروسپریٹی جو دوسری شکلوں میں ہوتی ہے اس سے ہم لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں یہی؟ تو دیکھیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پروسپریٹی ہو یا جنگیں جو ہیں نا یہ دراصل ایک سمبول ہوتی ہے کسی بھی قوم کی طاقت اور یہ طاقت ہی ہوتی ہے اس دنیا میں طاقت ایسے تو آتی نہیں ہے طاقت کے پیشے اس کا پورا جسو کہتے ہیں کہ ایک ریسرچ ورک ہوتا ہے یا اس کے ٹیکنالوجی ہوتی ہے کچھ اس کے پرنسپلز ہوتے ہیں اس پر وہ عمل کر کے طاقت حاصل کرتے ہیں طاقت کا اظہار جنگ کی صورت میں ہوتا ہے ایک سب سے بڑا اظہار یہ این ممکین ہے آپ کی بات کہ اس کو پروسپریٹی یا اس کی ترقی جیسے خاص طاقت آپ کے لئے جاپان کی ترقی جاپان کی ترقی جاپان کی ترقی جوانت پاس کوئی ملیٹری پاور نہیں لیکن وہ بہرالک ترقی افتا ہے اس سے بھی ترقی ضائد ہوتا ہے لیکن جاپان کبھی بھی اقوام آلم کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا ہے کسی معاملے میں لیڈ تو کر سکتا ہے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا ہے امریکہ نہ صرف یہ کہ لیڈ کرتا ہے بلکہ ڈکٹیٹ بھی کرتا ہے یہ فرق جاپان اور امریکہ میں طاقت میں اور طاقت کے نہ ہونے میں معاشی حالات میں بہت سارے اس میں امریکہ جو ہے وہ جاپان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں یہ کہ امریکہ جو ہے وہ اس کو اپنی طاقت کے بل پر ڈبا کر اپنے ٹرمز پر اس سے ڈیل کرتا ہے یہ بھی آپ نے دیکھا یہ فرق ہوتا ہے ترقی دونوں شکل ہیں لیکن ایک چیز ہوتی ہے ڈومیننس کی ایک دو سوال اوڈ لے سکتا ہے راشد بھائی ہلو ہلو رشت صاحب ایک سوال یہ تھا جیسے آپ نے یہ کہا کہ قومیں اللہ تعالیٰ نے جو ڈیفائن کی تھی جیسے بنو اسمائل یہ دونوں قومیں بہرحال اپنے اپنے وقت پر دنیا پر اپنا بتاتی رہیں اب جب اللہ کے رشت صاحب کے بات مسلم اقوام آئیں اس کے بات ان کا بھی زوال ہو گیا پھر اب بہت سارے دوسری قومیں ہو گئیں اب یہ دونوں کا جو اللہ تعالیٰ نے دونوں بنو اسمائل اور بنو اسرائیل کا کیا رول ابھی ہے مارکٹ میں یعنی exist کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں اس کو کیسے نفائن کریں گے بنو اسرائیل اور بنو اسمائل دونوں exist کر رہے ہیں اس وقت رول کے تعلق سے یہ ہے کہ رول اب جو ہے وہ بنو اسمائل کو ادا کرنا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بنو اسمائل کو ہی رکھا ہے بنو اسمائل میں بھی واخرین من دونہم لما یلحق بہم ان کا رول ہے اب یہ تو سورے جمع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا بعد میں آنے والے اس نبی کو امتی جو ہوں گے جو عرب نہیں ہوں گے اجم ہوں گے ان کا رول پلے کر وہ ان کا رول اسل ہے تو ان کا رول تو ہے لیکن معاملہ یہ کہ اس وقت اس وقت اواز کر رہی آز ایسی ویہا رول ہے اواز کر رہی آز میرا آز کر رہی تھا کہ بنو اسمائل کا رول تو ہے بنو اسمائل نہیں بلکہ آپ یہ کہلے کہ امت مسلمہ کا بنو اسمائل دو اس میں چلے گئے ایک عرب دوسرے عجم وہ آخرین اپس طور پہم یا لاصل پہم یا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بعد میں اللہ کے رسولل کر روم سال کر رہے ہیں یہ رول آپ پلے کریں گے یہ ماملا یہ کہ بنو اسمائل صرف مار کھانے والا پہیسی رول اللہ کی پہم اس پوزیشن میں آنہ باقی ہے رول تو ہے بھئی اب اللہ سے کہتے ہیں مار کھانے والاceed حقی رول ہے اجاز میں امیرا ایک سوال ہے سوال کرو سوال کرنے کے لئے اپنے اروج کے زمانے میں بہلے سے اس کے اندر نفع بخشیت کی بہت ساری سلاحیتیں ہوں گے لیکن اسی نظریہ میں دوسری قوم اسی نظریہ میں سیم لیکن وہ اپنا اروج اس کو حاصل ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں کچھ اوچی دیکھیں میں بتا دوں کو روس میں یہ نظریہ قائم تھا مارکس کا مارکسزم کا روس اس کے بعد افغانستان میں روس نے انویڈ کیا اس کے بعد افغانستان میں اس کو جو معاشی طور پر اخراجات آئے جس کی ویسے وہ قلاش ہو گیا اس کو روس کو جو ہے وہ یو ایس ایس آر بکھر کر الگ الگ قوموں میں بٹ گیا اس لیے کہ اس کے لئے یہ ممکن نہیں رہا کہ آپ سب کو وہ اپنے قبضے میں رکھ سکے مارکسی طور پر جو اس کو سیڈ بیک ہوئے وہ اس کی ویسے وہ چائنا کا معاملہ بھی بلکل وہی ہے کہ وہ مارکسزم کی نظریہ پر ہے لیکن آپ یہ دیکھ جو اوپن پولیسی ہے سرمایہ داروں کی اس نے پوری پولیسی بدل بھی پوری پولیسی بدل کے سرمایہ داری پولیسی پر آ گیا تو وہ جو فطرت کے ساتھ اس کا وہ ٹکرا ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا اب چائنا میں یہ ہے کہ انفرادی ملکیت کا تصور ہے انفرادی ملکیت کے ساتھ ساری چیزوں کا تصور ہے جو کہ اسلام کے این مطابق ہے جو کہ مطلق تصور ایسا ہے کہ جو اسلام کی نفی کرتا ہے تو بات کی بات ہے لیکن بہرال وہ جس اصل نظریہ پر مارکس کا جو تھا اس نظریہ کو تو چین میں کپکا چھوڑ دیا ہے اور اسی وجہ سے وہ لیڈ کر رہا ہے تو اسی بنا پر یہ معاملہ ہے وہ تو چین میں ابھی بہت ہے اور وہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ چین نہیں بکھرے گا بکھرے گا اس کے لیے بھی ٹائم ہے لیکن ایک سیٹ بیک ہوتا ہے خاص بہت زیادہ اس وقت امریکہ کو جو معاشی سیٹ بیک ہے امریکہ جو بکھرنے کے کگار پہ وہ اسی وجہ سے کہ اس نے کتنے عرب ڈالر کتنے ہزار عرب ڈالر جو ہے خرچ کیا ہے افوانستان کی جنگ بھی تو اس کی وجہ سے اس کی معاشی پوزیشن بہت زیادہ ڈالر ہو گئی اور معاشی پوزیشن دنیا میں غلبیں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے یہ معاملہ ہے جزاک اللہ خیر وقت پوا چاہتا ہے سلوارات کا راشد بھائی آپ کا بور بہت سکتیا کہ آپ نے اپنے موسیقی وقت نتال کر ہم کو کتاب کیا گائیٹ کیا تمام صفحہ کے تمام پارسپنٹس کو بھی ان کا بور بہت سکتیا انہیں بہت سکتا لکے پارسپنٹ کیا آگے اور سیشن ہوں گے انکشاءاللہ جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سلام تمام بہت سکتا لکھو بہت سکتا لکھو بہت سکتا لکھو